بلکم بیک ٹو مائی چینل جیتو فرنڈز جیو لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے بالوں کی وجہ سے یہ ویڈیو خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے ہیں جن لڑکیوں کے بال بہت زیادہ جو ہے رف ہے ڈرائی ہے شائنی کا بال بہت زیادہ بری حالت میں بال ہو گئے ہیں اور بالوں کی گروت تو بلکل بھی نہیں ہو رہی بال جو ہے وہ گر رہے ہیں یہ جو سپلٹ ہیڈز ہوتی ہیں یہ جو نیچے بال ہیں یہ بلکل ڈیمیج ہو چکے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر ان لڑکیوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو ایک خاص ایکسرسائز بتانے لگی ہوں اور کچھ ٹیکنیک اور میتھڈ بتاؤں گی وہ آپ ضرور فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے بال بہت زیادہ پیارے اور ہیلتھی شائنی ہو جائیں گے تو چلیے پھر میں آپ کو میتھڈ شیئر کرتی ہوں پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے کہ روز اپنے جب بھی آپ نے اپنے بالوں کو برش کرنا ہے تو آپ نے برش کیسے کرنا ہے اس طرح کر کے سائڈوں سے آپ نے بال دونوں ہاف آف پارٹیشن کر لینا ہے دونوں کی اس کے بعد آپ نے برش لینا ہے اور اس سائڈ پہ آپ نے بیس دفعہ برش کرنا ہے اور دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح آپ نے بیس دفعہ برش کرنا ہے ٹھیک ہو گیا دونوں سائڈ پہ آپ نے بیس دفعہ برش کرنا ہے اس سے جو آپ کے بالوں کا پریشر ہے نا اور یہ جو پریشر پوائنٹس ہیں نا یہاں پہ جو ہے آپ کا جو بلڈ ہے بلڈ سرکولیشن ہے وہ آپ کی فاش ہوگی اور بالوں کی گروت میں وہ مدد کرے گی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سر کو جو گردن ہے اس طرح نیچے کر کے سارے بال جو ہیں آپ نے آگے کی طرف کر لینے ہیں یہ دیکھیں ایسے یہ سارے بال میں نے آگے کی طرف کر لینے ہیں سب بالوں کو میں نے آگے لینا ہے اور اس کے بعد میں نے برش جو ہے یہ جو پریشر پوائنٹ ہے نا میرا یہ والا اس طرح میں نے گھماتے ہوئے نیچے لے کے جانا ہے اس طرح بالوں کے اس طرح یہ بھی آپ نے بیس سٹیپ کرنے ہیں بیس دفعہ اس کو کرنا ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ سارے بال میں نے آگے کو گھرائے گردن میں نے نیچے کی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں سے برش کرنا سٹارٹ کیا ہے اور نیچے تک بالوں کے ادھر تک یہاں اس طرح میں لے گی ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کے بالوں کی یہ بیسٹ ایکسرسائز ہے بالوں کی ایکسرسائز ہوگی اور آپ کے بالوں کو گروتھ ملے گی اور بال جو ہے وہ بڑے گا اور لمبا ہونے میں مدد ملے گی یہ سٹیپ آپ نے روز دوہراتے جانا ہے جب بھی آپ اپنے بالوں کو برش کریں گے اور کنگی بیارہ کریں گے یا نہانے کے بعد تو آپ نے یہ ایکسرسائز ضرور کرنی ہے اور روز کرنی ہے اس کے بعد چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف نہانے کے بعد یہ ٹو ویک پہ آپ نے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے جب آپ نہا چکتے ہیں اور آپ گلے گلے اپنے بالوں کو اس طرح آپ نے برش کر کے ایک جتنا برابر کر کے اس طرح ایک لینے ہے آپ نے سیزر اور نیچے سے یہ جو ہماری سپلٹ ہینڈز ہیں نا یہ یہ جو بال ہیں ہمارے یہ بلکل رف ہیں اور بلکل رف ہیں ڈیمیج ہیں اور یہ یہ بال دیکھیں یہ اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کینچی لے کے بلکل تھوڑے تھوڑے نیچے سے اس طرح بالوں کی کٹنگ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ جو میرا رف بال تھا یہ دیکھیں یہ میں نے سارا کٹ لیا ہے اور بلکل تھوڑے سے میں نے کٹے ہیں زیادہ نہیں کٹے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس طرح بلکل تھوڑے سے جو نیچے سے خراب بال ہوں گے نا صرف وہی بال کٹنے ہیں جس طرح میں نے کٹے ہیں اور یہ آپ نے دو ویک میں اٹلیسٹ ایک دفعہ ضرور کرنا ہے یہ بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی اچھی ایکسرسائز ہے بہت ہی اچھی جو ہے تیکنیک میں آپ کو بتا رہی ہوں سٹیپ تھری اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میرے پاس ہے رائس وارٹر یہ میں نے رائس لیے تھے اس میں میں نے ان کو جو ہے اوور نائٹ میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے جو ہے جو صبح اٹھ کے ان چاولوں کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل کے تو پھر جو چاول تھے وہ میں نے چھان لیے تھے اور جو اس کا پانی رہ گیا تھا یہ میرے پاس وہ پانی ہے چاولوں کا آپ نے کیا کرنا ہے روز جب بھی برش کرنا ہے آپ نے اس طرح اپنے بالوں میں سپری کرنی ہے بال اٹھانا ہے اس طرح اور سپری کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سارے بالوں میں آپ نے سپری کرنی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سپیشلی رورز میں یہ کیا کریں گے یہ آپ کے بالوں کو شائن دے گا سلکی کرے گا اور آپ کے بال جو ہیں ڈیمیج ہے حراب ہے نا ان کو پریپیر کرنے میں مدد ہے تو یہ کچھ ایکسرسائز ہیں اور سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں جو آپ کے بالوں کو شائنی کریں گے آپ کی بالوں کے گروت میں مدد کریں گے اور بالوں کو ڈیمیج ہونے سے روکیں گے آئی ہوپ آپ کو میرے یہ میتھڈ پسند آیا ہوگا تو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیں اور اس ویڈیو کو ضرور واش کریں بہت ہی اچھی میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ